موسیقی 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 کھیلیوں سے چلنا جھکا کے گردن اڑا کے آ چل نصیم سہری وہ سو رہے ہیں بچھا کے دامن ہٹا کے آ چل آئیے غزل کا بازابتہ آغاز کیا جائے اور نہایت یہ عدب و حترام کے ساتھ ہم اپنے جنئر شائر اور میں اپنے بہت ہی اچھے آواز کے مالک بہت اچھے غزل کے مالک جناب پرویز کوسر مووی سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی غزل سے ہم سامن ان کو نوازیں زوردار تعلیوں سے استقبال کر لیں ان کا پرویز کوسر مونات بنجن یوپی کی سرزمی سے آئے ہیں انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ ارے بھیگے ہوئے پروسے ہی پرواز کر کے دیکھ محترم حضرات موزیس سامین اور ڈائس پہ بیٹھے شورہ اکرام اور یہاں پہ سبھی حضرات تشریف فرما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج کا یہ مشاعرہ واقعی انشاءاللہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو یہ تاریخ بن کر رہے گا یہ ارریا کی سرزمین کے لیے نرپت گنج کے لیے اور اس مشاعرے کو مشاعرہ بنانے کے لیے ہمارے کمیٹی کے حضرات بہت ہی محنت قریب قریب مہینوں سے کر رہے ہیں جن کا نام عبد الماجی صاحب اور بھی نسار احمد صاحب حاجز شاہد صاحب اور محمد حارون صاحب اور حافظ مرتضی صاحب اور بھی جتنے احباب ہیں میں تمام حضرات کا اپنے تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس کمیٹی کے حق میں ایک بار زوردار تعلیوں سے استقبال کریں جی بہت بہت شکریہ آئیے دوستو میں چار مصرے آپ کی مقدس سماتوں کے حوالے کرتا ہوں نیرنجن صاحب میں آپ کی دعائیں چاہتے ہوئے مطلع حضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظر کریں گے جو بھی مجھے کو دیتا ہے دیتا ہے خدا میرا کہ جو بھی مجھے کو دیتا ہے دیتا ہے خدا میرا کہ ورنہ ہونے والا ہے آدمی سے کیا میرا اور یہ شیر میں اپنے تمام سینئر شہرائے کرام تصریف فرما ہے مہن منتظر صاحب ماجید صاحب میرے بڑے بھائی میرے کرم فرما ماجید بھائی اور مجاہد حسنین حبیبی جس کی محبت آج پورے ہندوستان میں ان کی دیوانگی کے قائل ہو گئے ہیں لوگ آج وہ ہمارے بیچ موجود ہیں حضرات میں شیر حاضر کرتا ہوں کہ جو بھی مجھے کو دیتا ہے دیتا ہے خدا میرا کہ ورنہ ہونے والا ہے آدمی سے کیا میرا کہ وقت کی نوازش ہے یا کسی کی سازش ہے ایدہ شخص کی نیرنجن صاحب اور مورانا کسی کی سازش ہے میرے دوست بیٹھے ہیں میرے پیچھے توجہ چاہوں گا کہ وقت کی نوازش ہے یا کسی کی سازش ہے کہ جرم کرنے سے پہلے نپ گیا گلا میرا کہ جرم کرنے سے پہلے نپ گیا گلا میرا کہ نام کیا محبت سے اس نے لے لیا میرا کہ نام کیا محبت سے نام کیا محبت سے اس نے لے لیا میرا ہے سبھی کے ہوتوں پر آج تذکرہ میرا ہے سبھی کے ہوتوں پر آج تذکرہ میرا آئیے دوستوں میں بہت بہت شکریہ اپنے محترم اپنے بڑے بھائی نیرنجن صاحب کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے اپنے آشیرواس سے اپنی محبت اپنی دعاوں سے مجھے نواز آئیے حضرات اصل مقصد جو ہمارا ہے قومی یک جہتی اللہ کا شکر ہے کہ اس علاقے میں بڑی محبت ہے قومی یک جہتی کا معاملہ قائم دائم ہے اور اللہ اسی طرح ملتا رہے اور رہے قائم آئیے حضرات شنکر قیموری صاحب میں مطلح حضر کرتا ہوں تمام سامین آپ کی دعا چاہتے ہوئے شیئر پسند آجائے تو دعا سے نواز یہ تالیوں سے نواز انشاءاللہ میں شیئر حضر کرتا ہوں ملحظت کریں گے مجاہد بھائی دیکھیں گے اس دیش کی دھرتی پہ ہم جان لٹا دیں گے اس دیش کی دھرتی پہ ہم جان لٹا دیں گے پھر وقت جب آئے گا سر اپنا کٹا دیں گے پھر وقت جب آئے گا سر اپنا کٹا دیں گے دوستو سر ہم نے کل بھی کٹا یا تھا اور آج بھی ہمارے وطن کے لئے اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ خوشی خوشی ہم اپنا سر کٹا سکتے ہیں اس دوش کی دھرتی پہ ہم جان لٹا دیں گے پھر وقت جب آئے گا سر اپنا کٹا دیں گے اور میرا اگلا شیر بطور خاص پاقی دست سماتو کے حوالے کہ اب کوئی کسی کو بھی اب کوئی کسی کو بھی نفرت سے نہیں دیکھے اب کوئی کسی کو بھی نفرت سے نہ دیکھے گا تم ہم کو دعا دو گے ہم تم کو دعا دیں گے ہم ہم کو دعا دو گے ہم تم کو دعا دیں گے دوستو اگر شیر اچھا لگتا ہے تو ایک بار زوردار تالیوں سے مجھے اجازت دیں اور مجھے لگے کہ آپ شیر پسند کرتے ہیں بہت بہت شکر آئیے حضرات میں قومی یک جہتی کے حوالے سے ایک ہم جان لٹا دیں گے ہندو و مسلم سب آپس میں رہے مل کر ہندو و مسلم سب آپس میں رہے مل کر مل نے سے جو روکے گی دیوار گرا دیں گے مل لنے سے جو روکے گی دیوار گرا دیں گے بہت شکریہ مجاہد صاحب میں ایک شیر جو میں دیکھتا ہوں کہ بیہار کے اندر جہیز کے معاملات بہت زیادہ آتے ہیں اور ایک ابھیان چلا ہے لوگوں نے کوشش سے کی ہے کہ جہیز کے معاملات کو اس ہندوستان سے ختم کر دیا جائے اگر دوستو میرا شیر سچا ہے تو آپ کی دعائیں ملنی چاہیے میری بہن بیٹی میری ماں بہن یہاں بیٹھی ہوئی ہیں میں یہ شیر سب تو پہنچانے کی کوشش کرتا ملاحظہ کریں گے اس دیش کی دھرتی پہ ہم ہم جان لٹا دیں گے اب بیٹ جہ زون کی اب بیٹ جہ زون کی کوئی نہ چرہ بیٹی اب بیٹ جہ زون کی کوئی نہ چرہ بیٹی اس رسم اس رسم کو ہم اپنے بھارت سے مٹا دیں گے اس رسم کو ہم اپنے بھارت سے مٹا دیں گے اور اگلا شیر دوستوں حاضر کرتا ملاحظہ کریں پھرتے ہیں پھرتے ہیں پھرتے ہیں جو نفرت کی پھرتے ہے جو نفرت کی چنگار لیے ہر سو پھرتے ہیں جو نفرت کی چنگار لیے ہر سو ہم ایسے درندوں کو سولی پہ چڑھا دیں گے ہم ایسے درندوں کو بہت شکریہ دوستوں میں ایک شیر پورے بیہار کے حوالے سے حاضر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس قومی اگجہتی کو خلل ڈالنا چاہتے ہیں اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں یہ بیہار کے نوجوان یہ بیہار والے کیا کہتے ہیں بطور خاص میں اپنے شیر سے آپ تک پہنچاتا ہوں اور ایک شخص کا ہاتھ دعا سے فضا میں لہرانا چاہیے حاضر کرتا ملاحظہ کریں گے اس دیش کی دھرتی پہ کہ گر چھڑا گر چھڑا جہاں والے گر چھڑا جہاں والے بیہار کے شیر کو گر چھڑا جہاں والے بیہار کے شیر کو آ جائے اگر زد پہ کو رام مچا دیں گے بہت بہت شکریہ یہ ہے پرویز کو سر مہ کیونکہ دوستوں ایک بار کچھ سال قبل ممبئی کے اندر جو کہہ رہے تھے کہ بیہار والے یوپی والے ممبئی چھوڑ دیں تو میں یہ شیر انہی کی نظر کر رہا ہوں کہ گر چھوڑا جہاں والے بیہار کے شیروں کو آ جائے اگر 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 زد پہ کو رام مچا دیں گے بہت 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 شکریہ دوستوں آئیے شیر آخر میں حاضر کرتا ہم ملاحظہ کریں گے ہر ریز یہاں ہوگی ہر ریز یہاں ہوگا دیب آلی کا ایک منظر ہر ریز یہاں ہوگا دیب آلی کا ایک منظر وہ دیپ محبت کا ہر سمت جلا دیں گے وہ دیپ محبت کا ہر سمت جلا دیں گے ایک ایک شیر قومی ایک جہتی کے حوالے اور میں اپنے بڑے بھائی ماجید صاحب کے حوالے سے اور تمام کمیٹی کے رکن کے حوالے سے میں حاضر کرتا ہوں مجاہید حسنہ ان حبیبی آپ کی دعائیں چاہتے ہوئے میرے بڑے بھائی مہر بھارتی صاحب مہن منتظر صاحب یہاں پہ آپ سب سے منتظر ہیں اور مونکہ دہلوی میں تمام شوراہ کرام کی دعائیں چاہتے ہوئے یہ شیر حاضر کرتا ہم ملاحظر کریں کہ کوئی نہ کوئی نہ کسی پر اب تلوار اٹھائے گا شنکر قیموری صاحب بتور خاص میں آپ کی دعائیں چاہتے ہوئے کہ کوئی نہ کوئی نہ کسی پر اب تلوار اٹھائے گا تلوار اٹھائے گا کوئی نہ کسی پر اب تلوار اٹھائے گا ہم پاتھ اہین سا کا دنیا کو پڑھا دیں گے کوئی نہ کسی پر اب تلوار اٹھائے گا تلوار اٹھائے گا آئیے دوستو مکتے کا شیر بتور ایک خاص حضرت کریں ملاز کریں گل بوٹے گل بوٹے کچھ ہم ایسے لفت لفت کھلا دیں گے لفت کے کھلا دیں گے لفت سوار ملاز بوٹے لفت دیں ملاز لفت بہت بہت شکریہ دوستو خدا